السلام علیکم دوستو کیسے ہو اچھا آج کے جو ویڈیو میں لیکے آئے ہونا یہ خاص طرح لوگوں کے لئے ہے جس کے پاس ایک تو پرانے موڈر کی گاڑی ہے مہران ہے یا کوئی بھی ہے اور جس پر پوائنٹ لگا ہوتا ہے جیسے کہ یہ والا اور اور جس کی ایوریج نہیں صحیح آ رہی ہے اچھا اس نے ویسے مجھے اس چیز نے بہت ہی تنگ کیا تو شکر اللہ کا اب کچھ ماں سے جو ہے نا یہ کام سائٹ ہو گیا مجھے بلانگ پر یہ دے رہی ہے بیس اور شورٹ پر انٹ سٹی جو ہے وہ یہ پندران کو تک کر جاتی ہے بس یہی اس کی میکسیمم ہے جتنی مزر ٹل لگا لو چھوٹا گیر لگاؤ بڑا گیر لگاؤ اس اوپر نہیں جاتی ہے اچھا اب اس کی کیا مسئلہ تھا ایک تو یہ ہے کہ میکینک نے جو ہے نا اس کے کاربوریٹر کو کھول کے کیا ساپ کھول کے ساپ کیا ہے جو ٹپیکل میکینک کرتے ہیں ہر دفعی اس کے بعد اس نے فرس ٹائم میری سیٹنگ اس نے اس کو بلکل اس پیک پر رکھا ہو یہ آپ دیکھیں نہیں کرتے پرنہ یہ پہلے سہاتر میری یہ اتنی ڈوانس تھی ہوتی تھی بس اب بالکل یہ پٹرول پہ ہے اور اس کا ایک مجھے نقصان جو ہے نا آپ سمجھنے کے چھوٹا سا یہ پیدا ہوگا ہے کہ گاڑی جو ہے نا گرم گاڑی جو ہے نا وہ سلک تھوڑا سا ایسا جسا کہیں اس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے اس میں باقی یہ ہے کہ ماشاءاللہ گاڑی کی پک اور گاڑی کی ایوریج سیٹ ہوگی ہے ماشاءاللہ ایک یہ ہے کہ اس کپ کو آپ چینج کرنے کے پڑھانا ہو گیا نا دستی اس کو بدل دو بے شک چینہ کا لگوا لگتے ہیں میرا یہ کپ ایک جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا ٹھیک ہے اور کرنٹ اس میں سے پہنے لیک ہوتا تھا کیا مسئلہ تھا پٹاکہ بھی مارتی تھی بڑی اور یقین کرو جب سے چینج ہی ہے نا سکون آگیا گاڑی ایک دو پوائنٹ بھی بدل لیا میں نے چائنہ میں پوائنٹ لگایا ہوگا ہے ٹھیک ہے ساڑھے چار سو روپے کا پوائنٹ ہے لیکن اللہ کے شکر ہے چل رہا ہے اگر جنرل لگا ہوگا تو اس کی لائف زادہ ہے ٹھیک ہے اور یہ ساری سکریشن ہے ٹھیک ہے یہ اس کا کوئنٹ اس کے ساتھ یہ جو لگا ہوگا ہے یہ پاور سٹیرنگ کا اس نے لگایا کرنٹ کیا ہے موٹر لگی ہوتی ہے پیسی اس کے لیے یہ میں سب کچھ ہے ٹھیک ہے باکہ شکر اللہ کا بھائی چل رہی ہے چلا رہے ہیں یہ سب آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے